السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے حسنا بگن فکر ناظرین و سامعین جاکہ انہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تکفیری دہشتگرد کی رو دائش کے ہاتھوں اسیر ہونے کے بعد زباہ ہونے والے جوان سال مدافع حرم شہید محسن خججی کا اپنے دو سالہ فرزن کے نام دردناک وسیعت نامہ سلام علی آقا سلام میرے پول سے بیٹے سلام میری جان صرف چند جملے تم سے کہنے ہیں مجھے ماف کر دینا تمہیں چھوٹی سی عمر میں چھوڑ کر کے چلا گیا لیکن بیٹا اگر ہم نہیں چاہتے تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں متحر کی حد تک حرمت کی جاتی یا خدا نہ خاستہ ایک بار پھر شام قید خانے میں تبدیل ہو جاتا علی آقا میں اس راہ میں سر بلند ہونا چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے ایک بار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اور ایک بار آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد شہادت کا فیض حاصل کروں اور یہ میرے لیے سعادت کا باعث ہوگا کہ دو بار شہادت کا فیض حاصل کر سکوں انشاءاللہ میں اپنی اس عرض کو حاصل کر لوں گا پھر بھی خدا کی رضا پہ راضی ہوں علی جان معاشرہ گناہوں سے آلودہ ہوتا جا رہا ہے فساد بڑھتا جا رہا ہے آج کے معاشرے میں گناہوں سے بچنا گزشتہ زمانے کی نسبت کہیں سخت ہے جتنا امام کا ظہور نزدیک ہوگا فتنہ و فساد بڑھتا رہے گا شیطان طاقت پر ہوتا چلا جائے گا میرے بیٹے اپنا بہت خیال رکھنا اپنی ماں کا بھی خیال رکھنا میں نے تمہارا نام علی رکھا ہے تاکہ تمہارے مولا تمہارے آقا تمہارے رہبر علی ہوں تمہارا راستہ علی کا راستہ ہو اس طرح علی کی صیرت پر چلنا کہ تمہارا نام امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں میں لکھ دیا جائے بچپن سے ہی اپنے اوپر کام شروع کر دینا انتخاب درس میں انتخاب زندہی میں انتخاب دوست میں ہر مقام پر بہت خیال رکھنا میں ہمیشہ تمہارے نزدیک ہوں تمہاری یاد میں ہوں اگر شہید ہو گیا تب بھی زندہی کے ہر موٹ پر تمہارے شانہ بشانہ رہنگا تمہیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا اگر شہید نہیں ہوا تو تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تمہارے بڑے ہونے تک تمہارا سایہ بن کر رہوں گا علی جان میں نے یہ باتیں اس لیے ریکارڈ کی ہیں کہ جب تمہارا دل بابا کی آواز سننے کو چاہے تو یہ آواز تمہارے پاس ہو یاد رکھو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری ماں کو بھی اپنا خیال رکھنا بعض اوقات جب ہم بہتر چیزوں سے وابستگی ختم کر دیتے ہیں تو اس سے بھی بہتر ہمیں حاصل ہوتی ہے میں نے تم سے اور تمہاری ماں سے وابستگی ختم کر دی تاکہ حضرت زینہ سلام اللہ علیہ کا نوکر بن سکوں اور میری تمنہ ہے کہ خدا ورد اس سفر میں میری ہمراہی فرمائے گا ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا کہ خدا تمہارا عاشق ہو جائے اگر خدا تمہارا عاشق ہو گیا تو تمہیں بہترین داموں خرید لے گا اپنا خیال رکھنا اور دعا کرنا کہ میں بھی اپنی عرض کو پہنچ جاؤں و السلام